کنگنا رنوات اور ان کے فینس کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ کنگنا رنوات کی آنے والی فلم ایمرجنسی کی ریلیز ڈیٹ کو آگے بڑھا دی گئی ہے فلم ایمرجنسی چھ ستمبر کو ریلیز ہونے والی تھی مگر اب اس کی ڈیٹ کو پوسٹ پاؤن کر دیا گیا ہے یہ فلم کب ریلیز ہوگی یعنی کہ اس کی نئی جو ریلیز کی تاریخ ہے وہ اب تک سامنے نہیں آئی ہے دیکھیں اس فلم کو آگے بڑھانے کی پوسٹ پاؤن ہونے کی کئی وجہیں بتائی جاری ہیں جن میں سب سے مکہ وجہ یہ ہے کہ سینسر بورڈ نے اب سے ابھی تک اس فلم کو ایمرجنسی کو کلیرنس نہیں ملا تھا سینسر بورڈ نے اس میں سے کچھ سینس کچھ درشیوں کو کاٹنے کے نردیش دیئے تھے کیونکہ سینسر بورڈ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی دھرم یا سمودائے کا کوئی بھی چیز آہت نہ ہو اور اسی وجہ سے کچھ سینس کو نکالنے کے آدیش دیئے تھے وہی دوسری طرف دیکھشی رومانی اکالی دل نے بھی لیگل نوٹیس بھیج کر اس فلم پر پرتیبند لگانے کی مانگ کی تھی کچھ اور بھی سنستائیں ہیں جو اس فلم سے ناراض تھی اور اس فلم کی ریلیز پر روک لگانے کی مانگ کر رہی تھی فیلال اب یہ خبر آ چکی ہے کہ فلم ایمرجنسی چھ ستمبر کو ریلیز ہونے والی تھی اب یہ چھ ستمبر کو ریلیز نہیں ہوگی حالانکہ کنگنہ رنوات کی طرف سے کچھ اور بھی کہا گیا تھا بھی پیچھلے دنوں انہوں نے خود ایک ویڈیو جاری کر یہ کہا تھا کہ ان پر جان سے مارنے کی دھمکی آ رہی ہے سینسر بورڈ سے فلم کو کلیرنس نہیں مل رہا ہے کیونکہ سینسر بورڈ کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی آ رہی تھی آپ خود سے دیکھیں کنگنہ رنوات نے جو ویڈیو جاری کیا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ ہماری فلم امیجنسی کو سینسر سٹیوکیٹ مل گیا ہے it is not true in fact ہمیں ہماری فلم کلیر ہو گئی تھی لیکن اس کی سٹیفیکیشن روک لی گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ دھمکیاں آ رہی ہیں جان سے مار دینے کی اور سینسر بورڈ کو بہت زیادہ دھمکیاں آ رہی ہیں تو ہم پر یہ پریشر ہے کہ میسیس گمی کی اسیسی نیشن نہ دکھائیں بندن بالا کون نہ دکھائیں پنجاب رائٹس نہ دکھائیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ کنگ نرانوات نے خود ویڈیو جاری کر سوشل میڈیا پر سینسر کو لے کر کیا کہا تھا بہرحال یہ فلم پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس فلم کی ریلیس ڈیٹ کو آگی بڑھا ہی گئی ہے یہ فلم دو ہزار تئیس کے اکتوبر نومبر میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن کنہی کارنوں سے یہ فلم اس سمعے ریلیز نہیں ہوئی اس کے بعد اس فلم کو جنوری میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن جنوری کے بعد چناؤ کا ماحول دیش میں بن رہا تھا لوگ سبا کا چناؤ ہونا تھا اور کنگ نرانوات خود بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا رہی تھی اس لئے اس فلم کی ریلیز ڈیٹ کو آگے بڑھا دی گئی اور اس کے بعد جو تیسری تاریخ آئی تھی وہ چھ ستمبر کی آئی تھی لیکن سینسر بورڈ میں جا کر یہ فلم بھنسی رہی سینسر بورڈ نے کچھ سینس اور درشوں کو نکالنے کے لیے آدیش دیئے پورے دیش میں دیکھئے جب سے اس فلم کی گھوشنا ہوئی ہے فلم ایمرجنسی تب ہی سے یہ فلم ویوادوں میں رہی ہے ویسے کنگنا بھی ہمیشہ اکثر ویوادوں میں ہی رہتی ہیں فلم بھی ویوادوں میں رہی کیونکہ فلم ایمرجنسی ہم سب جانتے ہیں کہ اندرا گاندھی کے سمعے میں جو 1975 سے لے کر 1977 تک کس مہینے کے لیے جو دیش میں ایمرجنسی لگائی گئی تھی اس پر یہ فلم آدھاری تھی اس میں کئی سمودائیوں کو دکھایا گیا تھا اندرا گاندھی کی ہتیا کو دکھایا گیا یہ فلم میں بتایا جا رہا ہے اور اس فلم میں جو اندرا گاندھی کی بھومی کا ہے وہ خود کنگنا رانوت نبھا رہی ہے کنگنا رانوت نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے لہذا جب سے یہ فلم اناؤنس ہوئی تھی جب سے اس فلم کو بنانے کی گوشنا ہوئی تھی اس فلم کے بھی شہ کی گوشنا ہوئی تھی تب ہی سے یہ فلم ویوادوں میں گھری ہوئی تھی اور ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہے لگاتار ویوادوں میں فلم گھری ہوئی ہے